شازین کی گارڈی خالد ڈرائیو کر رہا تھا شازین کی نظر تو سامنے تھی مگر تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم ہمنہ کو تو وہ حاصل کر ہی لیا تھا اس نے مگر کیا جو وہ جو بھروسہ ایک مرد نے اس کا توڑا تھا کیا وہ شازین دوبارہ اپنے اوپر ہمنہ سے کروا پائے گا خالد بیک میرے سے شازین کی چہرے کے ایکسپریشن سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ شازین کسی گہری سوچ میں گم ہے گارڈی ہمنہ شاہ و اللہ کے قریب رکی تھی گارڈی سے اتر کر شازین نے ہمنہ کی طرف والا درباسہ کھولا آج کے دن شازین نے ہمنہ کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتا تھا اس لئے بنگلے کے نوکر و آچ مین کو اس نے چھٹی دی دی تھی گارڈی سے خالد اترا اور شازین کے گلے لگتے ہی دھیرے سے کہا تھا جو دوسرے کی زندگیوں سے کانٹے چونتے ہیں انہیں کبھی خود کانٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا خالد کی باس ان کا شازین دھیری سے الگ ہوا تو اس کے لبوں پر بھی ایک حسین مسکرار تھی خالد گارڈی لے کر نکلا تو شازین ایک بار پھر ہمنہ کا ہاتھ ہاما اور شازین کے ہاتھ ہامتے ہمنہ نے نگاہ اٹھا کر شازین کو دیکھا مگر وہ ہمنہ کی نگاہوں کو اندیکھا کرتا گھر کے اندر لے کر چلا گیا بنگلہ جتنا باہر سے خوبصور تھا اندر سے اپنی مثال آپ تھا گھر کے اندر قدم رکھتے شازین نے چپکے سے دیوار سے لگی ایک رسی کھینچی تو ڈھیر و غلاب کی پتیا نے ہمنہ کا استقبال کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر شازین ہمنہ کے لبوں پر مسکرار لانے میں کامیاب ہوا تھا ہمنہ اپنا ایک ہاتھ سے اپنا شرارت ہمیں پورے گھر کا نظارہ کری تھی شازین اس کے پیچھے چل رہا تھا ایک جگہ جا کر ہمنہ رکی اور سامنے دیوار پر دیکھ ہمنہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے سامنے دیوار پر بہت بڑی انلاج ہوئی مشتاق صاحب اور یمنہ بیگم کی تصویر تھی جس کے دمیان ہستی مسکراتی ہمنہ کی تصویر تھی یہ تصویر شازین نے ہمنہ کے گھر کی بواہ سے حاصل کی تھی وہ جو اس کی انٹر میں آنے والی پوزیشن کی تھی بے دھرک ہمنہ کا ہاتھ اس تصویر پر گیا اتنے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر کر کھولی اور مسکرہ دی اسے ذرا فاصلے پر شازین کی اپنے والدین کے ساتھ اس کی بھی پک تھی ہمنہ نے اس تصویر کو بھی بہت غور سے دیکھا تھا ایسی کئی تصویر شازین نے پورے ہال میں لگا رکھی تھی ہمنہ جب سارا بنگلہ ساری سجاور دیکھ چکی تو شازین کی طرح مڑیر کہا بہت پیار ہے سب کچھ ہمنہ کی بات سنکر شازین اس کے قریب آیا مگر ہمنہ کا پیچھا ہونا دیکھ چکا تھا پاس آکر شازین سے کہا شکر ہے تمہاری بات تو سنی چلو آؤ ہمارا کمرہ اوپر ہے اور ہمنہ کی سوی ہمارے کمرے پر اٹھ گئی تھی شازین آگے اور ہمنہ اس کے پیچھے پیچھے اوپر چھنے لگی اپنے کمرے کے پاس پہنچ کر شازین نے اس کے لئے کمرے کا دروازہ کھولا تھا دروازہ کھلتے ہمنہ کی نظر بے دھرک سامنے کی دوار پر لگی اپنی اور شازین کی تصفیر پڑ گئی تھی اور ہمنہ نظر چھرا گئی تھی پورے کمرے کو نہایت ہی خوبصورتی سے سٹھایا گیا تھا جگہ جگہ بڑے پولوں کے بکے تھے شازین کمرے کا دروازہ بند کر کر ایک دم ہمنہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا گیا تھا ہمنہ جو اپنی دھنے پلٹی ایک دم شازین کے سینے سے ٹکرا گئی تھی اس سے پہلے وقت گرتے شازین اس کے کمر تھام کر کہا تھا دھیان سے یار کیا کرتی ہو ابھی کچھ ہو جاتا ہمارے بیبی کو شازین کے بولنے کی دیر تھی کہ ہمنہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئے کہا کیوں کہ رہے سبسین یہ ہے تمہاری حقیقت یا پھر تمہارا ڈبل چہر ہے ایسی لڑکی جو پہلے اپنی عزت کیا سودا کر چکی ہو ایک ناجائز رشتے میں بند کے گھننی آتی تمہیں مجھ سے ہمنہ کو بولنا تھا کہ شازین اکدم غصے میں ہمنہ کے آگے اپنے ہاتھ جھوڑے اور بول پڑا یہ دیکھو ہمنہ میرے جھوڑے ہوئے ہاتھ مجھے تم سے گھن نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی کتنی بار بولوں میں تم سے جب سے محبت کرتا ہوں جب مجھے تمہارے نام کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا تمہاری ایک جھلک مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر گئی تھی یہ بول کر شازین نے ہمنہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیٹ پر بٹھایا اور کھا مرد کی عزت اس کالے کپڑی کی طرح ہے جس پر اگر خون کا دھبا بھی لگ جائے تو کسی کو نہیں دیکھتا عورت کی عزت اس سفید کپڑے کی مانت ہے جس پر اگر پانی کا دھبا بھی لگ جائے تو لوگوں کو بدنما لگتا ہے یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں تانہ مار رہا ہوں یہ آخری بار میں تمہارے ماضی کے بارے میں بات کر رہا ہوں مجھے نہیں جانا کہ تم کیا تھی شادی سے پہلے اور کیا تم نے شادی سے پہلے کیا کیا تمہارے گناہ کی سزا اللہ تمہیں دے چکا ہے ہمنہ تو پھر میں یہ دنیا والے کوئی حق نہیں ہے کہ تمہیں مجرم کہنے کا خدا کا واسطہ ہے ہمنہ میں تمہارے ساتھ بہت حسین زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ میرا بچہ ہے شازین نے اچانک ہمنہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تم سے شادی کر کے میں تم پر کوئی ترس نہیں کھایا نہ احسان کیا ہے تم میری دعاوں کا سمر ہو مجھے صرف تم سے مطلب ہے ہمنہ تمہارے ماضی سے نہیں اور جو تم نے کہا کہ میرے دو چہرے ہیں تو اس کا جواب تو تمہیں جب ملے گا جب تم میرے ساتھ رہو گی محبت کے جواب ضروری نہیں کہ بدلے محبت ملے مگر مجھے سکون تو دے سکتی ہوں ہمنہ خود کو خوش رکھ کر تمہارا بھروسہ ایک مرد نے توڑا ہے میں بھی ایک مرد ہوں تمہیں جتنا ٹائم لینا ہے لے لو میں سارے زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہم پاس ایک رشتہ مجھے دے جاؤ یہ بول کر شازین نے ہمنہ کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ کیا اور کہا دوستی کا اور یقین مانو بہت اچھا دوست ثابت ہوں گا شازین نے تھوڑا لہجے میں شرار سموئے کہا تو ہمنہ بھی ہلکا سا مسکرائی اور کہا ایک بار ایک اور جوا کھیلنے جا رہی ہوں شازین اور اس بار میں ہارنا نہیں چاہتی نہیں ہار ہوگی کیونکہ مجھے جیتنے کا چنون ہے مسیس شازین چلو کافی تھک گئی ہوگی چینج کر کر سو جو یہ بول کر شازین چینج کرنے چلا گیا چینج کر کر کمرے میں آ تو ہمنہ اپنا ڈوبٹال چھوڑری اتار چکی تھی شازین کی نظر جب ہمنہ کے سراپے پر گئی تو نگاہ چھوڑا گیا ہمنہ چینج کر کر بیٹ پر آئی تو شازین سو چکا تھا ہمنہ بھی اس کے برابر میں آ کر چپ چاپ لیٹ گئی تھی صبح شازین کی آنکھ کھلی تو ہمنہ اس کے برابر میں ہی سو رہی تھی دل تو بہت کیا اسے ہمنہ کو پیار کرنے کا مگر وہ ہمنہ کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا خموشی سے اٹھا فرشو کا نماز پڑی اور کہیں چلا گیا شازین اکے اٹھنے کی کافی دیر بعد ہمنہ کی آنکھ کھلی تھی بیٹ پر نظر پڑتے ہیں ہمنہ کی نظر واشنم پر گئی مگر وہ بھی خالی تھا ہمنہ فرشو کا نیچے آئی تو شازین کسی سے ہس ہس کر باتیں کر رہا تھا کچن کی قریب آ کر ہمنہ نے دیکھا تو بہا کچن میں کھڑے شازین کے ساتھ ہس ہس کر ناشتہ بنا رہی تھی بہا کا دیکھ کر ہمنہ نے خوشی سے کہا تھا ارے بہا آپ ہمنہ کی عواز پر وہ دون اگزم چونکے تھے بہا نے آگے بڑھ کر ہمنہ کو گلے سے لگایا اور کہا ہاں بیٹا شازین صبح صبح مجھے یہاں لے آیا تھا ہمنہ کی پوچھنے پر شازین نے اسے بتایا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو وہ ایک دم گھبرا گئی تھی شازین اس کی گھبراہت دیکھے اور پیار سے اس کے گال سلہتے ہوئے کہا تھا تم اپنا ماضی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گی تاکہ پھر کبھی اس کی وجہ سے تم تکلیف میں نہ ہو اور ڈرنے کی ضرورت نہیں تم شازین کی بیوی اور وادی میں کوئی ایسا نہیں جو شازین خان کی عزت کی طرف انگلی اٹھائے تمہاری طرف اٹھنے والی ہر انگلی میں جڑ سے اکھار دوں گا صبح ہی نورین بیگم نے خان حویلی میں افراد افری مچا رکھی تھی سب کو پتھا تھا شازین اپنی دھولن کے ساتھ آ رہا ہے مگر اس کی دھولن کون ہے وہ صرف نوین اور مبشرہ جانتے تھے تو پہر کے کھانے پر نوین بیگم نے رابیہ اور زفر قبیل بھولا لیا تھا ان لوگوں کو آیا بھی تھوڑی دیری ہوئی تھی کہ شازین کے آنے کے تلاہ ملی جڑی جو رام سے اپنے صوفے پر برجمان ہو کر شازین کے آنے والی بیوی کو دیکھنے کے چکر میں بیٹھا تھا مگر اس کے پیرو کے نیچے سے زمین جب نکلی جب شازین کا ہاتھ پکڑے ہمنا اس کے ساتھ اندر آئی تھی رابیہ جہاں کچھ تھی وہاں شوق بھی تھی نمین اور مبشرہ نے دل کھول کر ہمنا کا استقوال کیا تھا نمرا سوری تھی اس لئے اس کی ملاقات ہمنا سے نہیں ہوئی تھی رابیہ زفر نے ایک ساتھ ان دونوں کو شادی کی مبارک بات دی تھی جبکہ شیر خان نے ہمنا کو دیکھ کوئی خاص رسپونس نہیں دیا تھا خانے کی ٹیبر پر سب اپنے خانے میں مگن تھے جبکہ جیڈی کی نظر مسلسل ہمنا پار تھی جیڈی کو وہ پہلے سے زیادہ حسین لگی تھی کئی بار ہمنا نے جیڈی کو یوں دیکھا جیسے ہمنا نے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہو شاہ زین بھی جیڈی کی ساری حرکت دیکھ رہا تھا مگر چاہتا تھا اس پر ہمنا خود جیڈی کو سبق سکھائے اس کو یہاں لانے کا مقصد بھی شاہ زین کا یہی تھا کھانے کے بعد شیر خان جہاں اٹھے نیبل سے گئے وہیں نوین بیگم بھی ان کے پیچھے گئی ہمنا کھانے سے فارق ہو کر ہاتھ ہو کر جیسے ہال میں انٹر ہونے لگے پاس سے گزتے جیڈی نے ہلکی سی عباس میں کہا تھا کیا بات ہے بڑی جلدی بدل لیا اپنا بستر اور مرد دونوں مجھ سے زیادہ کیا شاہ زین پورا کرتا ہے تمہارا جیڈی کے الفاظ سے یا تضاب جو ایک بار پھر ہمنا کی کردار پر جیڈی نے پھینکے تھے یہ بول کر جیڈی جیسے آگے بڑھنے لگا ہمنا نے تیزی سس کا کندھا پکڑ کر گھمایا اور ایک زناٹے تھا تھپڑ اس کے موپر دے مارا جیڈی کے موپر ہمنا کے ہاں سے پڑھنے والا تھپڑ کی گونج وہاں بیٹے ہار نفوس نے سنی تھی جیڈی کو پڑھتا تھپڑ دیکھ نہ شاہ زین نے کوئی ریکٹ کیا تھا نہ وہ بشتانے زفر نے تو مسکرہت کے ساتھ ساتھ کھانے میں مشکول رہا تھا ہمنا نے آگے بڑھ کر جیڈی کا گریبان پکڑا اور چیخ کر کھا پیار کے نام پر عورت کی عزت سے کھیلنے والے مرد نہیں ہوتے جن کے گھر میں بہنیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باہر کی لڑکیوں کی عزت رونتے نہیں ہیں دنیا مقافات عمل ہے جیڈی احسان ہو تمہارا گناہ کی سزا تمہارا کوئی اپنا بھگ دے اور ہاں کیا کہا تم نے مجھے عیاشی کا ٹوکڑا تم مرد سمجھتے کیا خود کو تو مرد کو اپنی مردانگی دنیا کو دکھانے کے لیے ہم عورتوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے کوئی مرد بینا عورت کی اپنی مردانگی ثابت نہیں کر سکتا جیڈی خونخان نظروں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہمنا کو گھور رہا تھا ہمنا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو جیڈی کو ڈھونڈنے سے بھی ہمنا کی آنکھوں میں اس نے نہ بے بسی دیکھی نہ خوف ہمنا ایک بار پھر جیڈی سے چیخ کر کہا آس کے بعد میرے راستے میں آنے کی کوشش کی یا میرے مو لگنے کی تشکین مانو جیڈی عرف امجد خان وہ حال کروں گی کہ نہ سہ پاؤ گے نہ بتا پاؤ گے ہمنا یہ بول کر جب ہوئی تو اس نے اپنے گھنڈے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا ہمنا نے گردن گھوائی تو شاہزین چہرے پر غصہ لے جیڈی کو گھور رہا تھا اور پھر ہمنا کے بعد جیڈی کے آواز حال میں گنجی تھی یہ تو رہی میری بیوی کی دھمکی تو اب میری باری یہ بول کر شاہزین نے جیڈی کے تھوڑا قریب وار کہا نہ وہ اب اکیلی ہے نہ بے سہارا اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہزار بار سوچنا امجد آس پاس بھی دیکھے اس کے تو زندہ زمین میں گار دوں گا اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتا ہوں یہ بول کر شاہزین نے تیزی سے ہمنا کا ہاتھ پکڑا اور اوپر جیسے اپنے کمرے میں جانے لگا راستے میں سے ڈری سہمی سی نمرا کھڑی دکھائی دی شاہزین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا رہا کہا تھوڑی دیر بعد میری کمرے میں آنا بڑیا اوکے یہ بول کر شاہزین آگے بڑھ گیا جبکہ نمرا ابھی بھی ہمنا سے خوف زدہ تھی جیڈی کو تھپڑ پڑتا دیکھ رابیہ جہاں شاک تھی وہیں نمرا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا زفر جب کھا چکا تھا تو شاک رہا سہمی ہوئی رابیہ کو ہاتھ پکڑ کے اسے چلنے کو کہا تھا وہ بشرا نے ایک نظر ہمجد کے چہرے پر ڈالی اور اپنے کاموں کی طرف بڑھ گئی تھی میری جان ہو تم میں جیڈی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں آخری سانس تک کرتی روں گی پلیز نراست نہیں ہونا مجھ سے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جانا کبھی بھی ہمنا کی بات جیڈی کی کانوں میں گھوشنے لگی جیڈی سختے کی حالت میں کھڑا تھا اس بار اس نے یہی سمجھا کہ ہاں لڑکی کی طرح ہمنا یہ تو موت کو گلے لگا لے گی بدنامی کی در سے یا پھر ہمیشہ کی طرح غائب ہو جائے گی مگر آج ہمنا کے ہاتھ کا تھپر کھا کر ہمجد خان کے سامنے اب تک کے سارے گناہ چلنے لگے جیڈی نے غصے میں ایک لاز ڈائننگ ٹیبل کو ماری اور گاڑی لے کر بہا نکل گیا ہمنا کی کمرے میں آ کر شازین کا ہاتھ چھوڑا تو واشرو میں گھس گی شازین نے آج ہمنا کو آج نہیں روکا تھا شازین چاہتا تھا آج اسی کمرے میں ہمنا اپنا ماضی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے ہمنا نے واشرو میں جا کر اپنے موں پر بے اشمار پانی کے چھیٹے مارے اس کی آنکھیں اس کے رونی کی چکلی کھا رہی تھی اچانک سامنے لگے بڑے اسے شیشے پر ہمنا جیڈی کی قربت کے سین چلنے لگے پھر مشتاق سابر اور یمنا بیگم کا جنازہ اگم شیشہ بلینک ہو اور ہمنا کو خود کا اکس اپرا دفن کر دو آج اسی وادی میں اپنا ماضی ہمنا نہیں ہمنا نہیں تمہاری کوپ میں جیڈی کا بچہ ایک اور اکس ابرائے ایک دم دونوں کے اکس ہمنا پر ہسنے لگے تھے ہمنا نے پاس پڑا واس اٹھایا اور پوری شدے سے سامنے لگے شیشے پر دے مارا ایک جھٹکے سے سارے کانچ کے ٹکڑے اس کے پیر میں آگے ہمنا اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے چیخ چیخ کر کہا نہیں ہے یہ جیڈی کا بچہ نہیں ہے یہ میرا بچہ ہے میرا باہر کھڑا شاہزین شیشہ ٹوٹنے کی واد سن چکا تھا مگر آج اس نے نہ ہمنا کو رونے سے رکا تھا نہ چیخنے سے رکا تھا وہ بس بیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا ہمنا کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا تھوڑی دیر میں واشروم کا گیٹ کھلا اور ہمنا ایک نئے روب میں باہر آئی تھی شاہزین جو سمجھ رہا تھا وہ باہر آ کر روئے گی مگر اس کا اندازہ غلط نکلا اس نے بڑے رام سے آ کر شاہزین سے کہا وہ واشروم کا ششہ ٹوٹ گیا ہے تو دیکھ لینا پلیز ہمنا کے اتنے ہلکی ریریکشن پر شاہزین نے اسے آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے گا اسے ڈھونٹنے سے بھی اس میں پرانی والی ہمنا نہیں ملی تھی اس نے دھیرے سے ہمنا کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم ٹھیک ہو ہمنا شاہزین کی بات پر ہمنا دھیرے سے مسکرائی مگر اس کی آنکھیں اب بھی آنسوں سے لبریز تھی اس نے دھیرے سے شاہزین سے کہا تھا نشہ تھا اتر گیا دل تھا بھر گیا پیار تھا ختم ہوا انسان تھا بدل گیا ہمنا کی ان جملوں میں شاہزین اس کی ساری بات سمجھ گیا تھا اس نے دھیرے سے شاہزین سے اپنا ہاتھ الگ کیا اور کہا تمہیں مجھے یہاں لائے تھے نا تاکہ میں اپنا ماضی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں تو زین میں نے ماضی خالی ختم ہی نہیں کیا اسے کھرچ کر اپنے دل سے نکال دیا ہے آج میں خالی ہمنا شاہ ابھی اس سے پہلے ہمنا اپنی بات پوری کرتی کمرے کی دروازے پر نوک ہوا تھا شاہزین نے جا کر دھیر سے دروازہ کھولا تو ڈری سہمی نمرا کھڑی تھی شاہزین نے اسے اندر آنے کو کہا تو پہلے اس دن سین کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی اور کہا لالا بھابی اب بھی غصے میں ہے کیا شاہزین نے نمرا کی بات پر کہکہ لگایا اور کہا نہیں میری گوڑی آؤ اندر آؤ شاہزین نمرا کو لے کر اندر بڑا تو ہمنا آگے بڑھ کر نمرا کو گلے لگایا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ نمرا اس سے خوف جاتا ہے ہمنا نے جب اسے باتیں کی تو نمرا کو بہت اچھی لگی اور پھر شاہزین اور ہمنا واپس کراچی آ گئے تھے ان کے ولیمے میں وادی سے صرف رابیہ زفر نے شرکت کی تھی فاطمہ نے ولیمہ خوب انچوائے کیا تھا مگر جب اسے ولیمے کے اگلے دن پتا چلا سزا سنتے اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سکتے کی کیفیت میں اپنے گھر میں بیٹھے شان سے آفتاب کو دیکھا فاطمہ کے گھر میں ایک مہینے کے بعد کہ رکستی کی ڈیر فکس کی جاری تھی اور وہاں آفتاب سامنے کھڑی فاطمہ کو ہوئی سزا جو رکستی کی صورت میں تھی خوشی سے سرشار اسے دیکھنے میں مگن تھا مگر فاطمہ تھی کہ اس نے نگاہ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی تھی سب کو اچائے سرف کرنے کے بعد فاطمہ کچن میں گئی تو آفتاب سب سے آنکھ بچاتا کچن میں فاطمہ کے پیچھے پہنچار کہا آپ بچ کے دکھو میری چلاک بیوی پلیمے میں بہت اترا رہی تھی نا برات میں بھی بچ کر نکل گی آپ بچ کے دکھو مجھ سے ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی دسترست میں لے لیا میں نے آفتاب بول کر چپ ہوا تو فاطمہ کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگا مگر ایک وہ تھی جو آفتاب کی طرف سے بیٹ گھومائے کام کرنے میں مصروف رہی تب کافی دیر تک فاطمہ نے نہ پلٹ کر آفتاب کو دیکھا نہ کچھ بولا تو آفتاب نے آگے بڑھ کر اس کا روح اپنی طرف موڑا تو یہ دیکھ کر شاکٹ ہو گیا کہ وہ رو رہی تھی فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو آفتاب کے بولنے پر فاطمہ نے چانک سے اسے گردوں اٹھا کر دیکھا تو شاکٹ رہ گیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہزار شکوے تھے آپ باہر جائیں سب باہر بیٹھیں ایسے اچھا نہیں لگ رہا میں اور آپ ایسے کچن میں آپ جائیں پہلے تم بتاؤ کیوں رو رہی ہو اب میں کیا بولنوں آپ کو نکاح آپ کی مرضی سے ہوا ہے وہ شادی کی ڈیٹ بھی آپ نے خود ہی رکھ لی پھر مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آفتاب فاطمہ کے لہجے میں نراز کی ساب محسوس کر سکتا تھا اس سے پہلے آفتاب اس کی بات کا جواب دیتا تب اندہ بیگم نے آفتاب کو آواز لگا کر چلنے کو کہا تھا تب اندہ بیگم کی آواز لگاتے فاطمہ پھر اپنے کاموں میں لگ گئی تھی آفتاب نے ایک نظر اس کے سرابے پر ڈالی اور باہر چلا گیا شازین حمنہ کو جب پتا چلا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے فاطمہ کو جا کر مبارک بات دی تھی ایک مہینہ شادی کا پتا ہی نہ چلا اور فاطمہ کی برات کا دینار پہنچا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی رخصتی سے خوش نہیں تھی بات اتنی جلدی وہ سب نہیں چاہتی تھی گولڈن ریڈ کلر کے شرارے کے ساتھ فاطمہ پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا جب آفتاب بھی گولڈن کلر کی شہروانی میں بہت جچ رہا تھا فاطمہ حمنہ کے ساتھ ہی پولر گئی تھی پھر وہاں سے ہال ریسنگ روم میں فاطمہ بہت گمسمسی بیٹھی تھی جب حمنہ نے اپنے دل میں کب سے مچلنے والے سوال فاطمہ سے پوچھا تھا کیا بات فاطمہ تم بہت چپ چپ ہو کوئی پریشانی ہے آفتاب سے لڑائی ہوئی ہے کیا نہیں یار کیا بات ہوگی ہے بس اتنی جلدی ان سب کی توقع نہیں کی تھی ریڈی نہیں تھی میں ان سب کے لیے تو بس اسی لیے پریشان ہوں حمنہ نے فاطمہ کو تسلی دی اور کہا پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا فاطمہ تم خام خام میں پریشان ہو رہی ہو ہم برات کا شاندار استقبال کیا گیا تھا نکاہ تو ہو چکا تھا اس لئے فاطمہ کو ہمائیوں کے برابر میں لاکر بٹھایا گیا تھا آفتاب نے جی بھر کر فاطمہ کو اپنی نظروں کے حسار میں لیا تھا مگر فاطمہ نے نکاہ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا رکستی کا شور اٹھا تو فاطمہ اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی اور پھر آفتاب کے ساتھ اس کے گھر رخصت ہوگی ساری رسموں کے بعد آفتاب کو آفتاب کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا سب کے جانے کے بعد فاطمہ نے پورے کمرے کا جائسہ لیا تو سامنے اسے حملہ کی برات کی اپنی اور آفتاب کی بڑی سی انلاج ہوئی پک دکھی اس کے لبوں پر ایک حسین مسکرہ ہٹ آگئی تھی ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی پورا کمرہ کے دروازے کا ہینڈل گھما تو فاطمہ صدی ہو کر بیٹھ گئی کمرے کا لگ گھما کر آفتاب پورے شان سے اندر آیا تھا اور فاطمہ کو سلام کیا جس کا فاطمہ نے گردن ہلا کر جواب دیا تھا آفتاب نے اپنی شروانی کے اوپر کے بٹن کھولے اور جا کر فاطمہ کے سامنے بیٹھ گیا تب تھوڑی دے تک آفتاب سے کچھ نہیں بولا گیا تو فاطمہ نے مجبوراں اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا آفتاب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا اب بولو کیوں خموش ہو ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا ایسا میں نے کیا کر دیا بتاؤ فاطمہ نے ایک پر شکوہ نظر آفتاب پر ڈالی اور کہا اتنی جلدی رکھ ستی کیوں کروا دی آپ نے فاطمہ کے بولنے پر آفتاب نے حیران کو نظروں سے سے دیکھا رکھا تم اس بات پر نراز تھی ہاں فاطمہ نے روٹھی ہوئی آواز میں کہا تھا اوف میں سمجھا پتہ نہیں مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے فاطمہ نے آفتاب کی بات سن کر سڑا ہوا موں بنایا اور کہا میں کون ہو جو میری پرواہ ہوگی آپ کو فاطمہ کے بولنے پر آفتاب نے دھیرے ست کے لبوں کو چھوار کہا زندگی ہو میری فاطمہ دل کی دھڑکن کی طرح ہاں تم اور کوئی شخص اپنی دھڑکن کے بینہ کیسے رہ سکتا ہے بس تو میں پاس لے آئے اپنے اچھا اور میرے اگزیم کا کیا ہوا ارے جانے من پہلے میری قربت کا اگزیم تو پاس کلو پھر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ہر امتحان پاس کریں گے اتنا بول کر آفتاب نے دھیرے سی سے لٹایا اور اس پر جھک کر اپنا حق پورے استحاق سے وصول کیا کچھ عرصے بعد ہمنا کو اللہ نے ایک پیارے سے بیٹے سے نمازہ تھا جس کا نام شازین نے ہمایو رکھا تھا ہمایو کے پیدا ہونے پر شازین پورے ہسپتال میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی اس کی خوشی قابلے دی تھی ہمایو پورے کا پورا زین کی کوپی تھا کہیں سے بھی اس میں جڑی کی جھلک نہیں تھی ہمایو کے پیدا ہونے تک شازین نے ہمنا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا ان دونوں کے درمیان بھلے میاں بیوی بلا تعلق نہیں تھا مگر دوستی کا رشتہ تھا ہمنا نے بھی شازین کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اس کا ہر کام اپنے ہاں سے کرتی تھی کھانے سے لے کر کپڑے تک سب کو چھمنا کرتی تھی ہمنا کے دل میں شازین کے لیے محبت پنپنے لگی تھی مگر وظہار محبت سے اب تک محروم تھی اسی دوران خالد و مینا کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ لہو شفٹ ہو گئے تھے شادی کے بعد شیخ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کے لاج کے لیے وہ سب امریکہ شفٹ ہوئے تو پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے فاطمہ رافتاب کا شازین اور ہمنا سے رابطہ امریکہ کے آ کر منتقہ ہو گیا تھا ہمو یہ تین مہینے کا ہو گیا تھا آج شازین کی سالگیرہ تھی آج ہمنا دل سے تیار ہوئی تھی اب اپنے اور شازین کے درمیان دوری ختم کرنا چاہتی تھی وہ پوری ریڈی ہو کر بیٹھی تھی کہ اس کے نمبر پر شازین کی کال آئی ہیلو ہمنا ہاں شازین بولو پیار حویلی سے چاچی کا فون آیا تھا تین دن سے نمرا غائب ہے میں ابھی حویلی کے لیے نکر رہا ہوں تو اپنا اور ہمائیوں کا خیال رکھ رہا ہے میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں یہ بول کر شازین نے بینہ ہمنا کی بات سنے کال کٹ کر دی تھی نمرا کی گمشدگی کا سن کر ہمنا بھی کافی پریشان ہو گی تھی کیونکہ کئی بار وہ ہمنا سے ملنے آ چکی تھی ہمائیوں کی پرداشت پر بھی کافی ٹائم وہ ہمنا کے پاس رہی تھی اس کی ہمنا کی کافی اچھی بونڈنگ ہو گئی تھی شازین حویلی پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا رابیہ نمین کی حالت قابل رحم تھی زفر شیر خان عمجزتہ پاگلوں کی طرح اسے پوری وادی میں ڈھونڈ رہے تھے ان لوگوں نے نمرا کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نکرانیسس کا پوچھا مگر اس نے بھی یہی کہا کہ جس دن وہ غائب ہوئی ہے اس دن وہ بیمار تھی ایک دن اور گزر گیا مگر نمرا کو کوئی پتہ نہ چلا شازین بھی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا پھر پہاڑوں کی پیچھے بنے جنگل میں نمرا کی برہنہ لاش ملی تھی اسے دیکھنے والا کوئی اور نہیں جیڈی اور شیر خان تھے موسیقی